اسلام علیکم آج 11 بار روزہ ہے اور آج کا روزہ میرے گھر میں ہے تو گھر میں یہ دیکھے جناب علو بن رہے اور اس کے ساتھ گریلو پکھوڑے بھی بنتے ہیں تو جو چیزیں بننے والی وہ میں آج آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کیونکہ آج موٹ نہیں ہے حافظ جانے کا اور شاید یہ میرے پہلی افتاری ہو کہ میں گھر میں یہ مہاری بنی ہے یہ طرح چک کیجئے گا ماشاءاللہ اور یہ ساتھ میں چھاٹ بھی بنا ہوا ہے یہ بھی تیار ہے اور میرا فیوریٹ ساکھ بھی سوٹ بن چکا ہے چلیں باہر لے کے جاتا ہوں بچے سے ملواتا ہوں آپ نے بچ سے کہن رہا اسلام علیکم اسلام علیکم ادھر آئیں کیوں ماراتا حسن کو پاپا میں پاکستے والی جوانی والی مادی شورگاو احمی زور موالی مجھو موالی پاپا چی ترگو مزدے بسی واسی تباندکلا میں اسی پاکستے والی چو موال بان نہورکو لووال پاکستے والی پاکستے والی پاکستے والی تیز راکو مالی دنے خوکوی کلاما پاکستے والی 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 دخل مجھے کوئی ہے یہ صحیح ہے ڈیسی اتا ہے اور آپ کوئی اس کے لئے اس کا پیار ہے بہتا ہے اس کا پیار ہے اس کی طرح ہے اس کا پیار ہے گار یا آرہ دیو آپ ملہو ما رواران؟ آپ ملہو جو ٹو ٹاتھے کیزiah آپ ملہو گا آپ ملہو راست شرک کرو گر ڈیدا راست شکل راست شکل سے میں по مسک覺得 دوپس کے دنن چل دنن چلے جی آجائے کے لئے تو یہ تھی بچوں کے لڑائیاں اور پھر اسی طرح یہ لوگ صلاح بھی کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ نکلا ہوں باہر توڑا سوا کرتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے آدھا گھنٹہ باقی ہے جی کیا نمی آپ کا روزہ ہے کیکنے روزے رکھے کتنے روزے رکھے بس ایک چھوڑے دو چھوڑے دو چھوڑے باقی رکھے ہیں باقی سارے رکھے ہیں یہ دیکھیں سنسٹ کا نظارہ اسلام آباد کا ماشاء اللہ آج بچوں کے ساتھ نکل کے نا تو مجھے وہ بچبین والی افتار ہی آدھا گی تو وہ پچھلی ویلاغ میں پہلی ویلاغ میں میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ اسے ہم کیا کہتے تھے تو پھر بہت سارے دوستوں نے کومنٹ کیا تھا کہ روزہ ماتے اور زمونگا ڈوڑے ماتے یہ پشتوں میں تھا تو آج یہاں پہ نکل کے نا باہر تو وہ والی فیلنگ آ رہی ہے کہ آش بچپن ہوتا لیکن وہ چلا گیا ہے بچپن ابھی یہ ہے دیکھیں تاٹا کر کے آپ کو سلام کرتے ہیں بچے اور دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں تو آج وہ والی احساسات ہیں جب ہم بچے ہوتے تھے اور بچپن میں ہم افتاری کرتے تھے روزہ کے ایک الگ ماحول ہوتا تھا ہم بہت خوش ہوا کرتے تھے جب بھی رمضان آتا تھا کیار ہم نے باہر جا کے سارے پڑو سے اپنے اپنی گرسی سائلہ نکال کے یہاں پہ ہم نے افتاری کر دی افتاری کی اور آج تک میں نے رمضان میں آپ لوگوں نہیں دکھا کہ افتاری کے بعد پھر کیا روٹین ہے تو اس وقت تقریباً بارہ بچ رہے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے جم ساتھ ایک ہی میرا دوست ہے اسلام آباد میں اجاز بھائی موجود ہیں اور ورک آؤٹ کریں گے ورک آؤٹ کے بعد پھر گپ شپ بھی لگائیں گے تو سٹے ورکس موسیقی 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 افتاری آپ لوگوں نے دیکھی پورا دن اور ورک آؤٹ فینش کرنے کے بعد اب جاکی گر میں سہری پھر فجر اس کے بعد پھر سونا دوپیر کو پھر اٹھنا سی یو چمارو